حضور ایک اور سوال تھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ doesn't burden anybody beyond the capacity اللہ تعالیٰ doesn't burden anybody beyond the capacity تو میں نے بس یہی پوچھنا تھا کہ stress related depression پھر کیسے ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تو کہا ہے لا یکالف اللہ نفسن اللہ وساہ ٹھیک ہے یہ مطلب تمہارا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے بیماریاں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے بیماریوں کا علاج بھی ہے تو میں شہد کی مکہ بتایا بھی ساتھی ابھی بتایا کہ بیماریاں ہیں اور اس میں شفاؤں لے ناس ہے تو پھر کچھ نہیں beyond یہ تو depend کرتا ہے کس پر کتنی capacity ہے اس کی باقی ہے کہ کچھ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب اللہ کا ذکر کیا کرو تمہارے دلوں کو تسلی ہو گئی یہ لکھا ہوا ہے نا مسجد میں پھر لکھا ہوا ہے دلوں کو تسلی کے لئے تو جو ہارٹ ٹھیک ڈاکٹر ہیں مارے نوری صاحب نے رسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تحجید پڑھنے والے ہیں نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کو سٹریس کام ہوتا ہے باقیوں کے نس پر جو دنیا دار مرک زیادہ ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے جو دیندار کو سٹریس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آجائیں لوگوں پہ جیسے آن سلم کو سب سے زیادہ سٹریس دنیا کے بارے میں آن سلم کو تھا سبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فرح اللہ کا باقی نفس کا کہ اپنے نفس کو ہلاک کر لوگے تم ان لوگوں کے فکر میں جیسے تو وہ بھی ایک سٹریسی تھا نا ہے تو یہ لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ اتنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے انسان کہ ہم نے جو ہمارے گناہ ہیں ان کی وجہ سے ہمیں کسی ایسے میں مبتلا نہ کرتے کہ جو ہم اس سٹریس میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم نے لیکیاں کی ہیں اس کا تمہیں سواب ملے گا جو برائیاں کرو گے وہ تمہیں سواب ملے گا اس کا کماوی تم کرو گے جیسے پھر اس لئے ربنا اللہ تعالیٰ لاتو آخذ نائن نسینہ واختانہ ہم خلطیاں کر لیں خطائیں کر لیں تو ہمیں سزا نہ دینا ٹھیک ہے دعائیں مانگنے کے لئے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیچرل چیز رکھی ہوئی ہے وہ تو رکھی ہوئی ہے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہی اس کے علاج بھی ہیں دنیا دار اگر ان پر عمل نہیں کرتے تو ان پر زیادہ سٹریس ہو جاتا ہے ایک آدنی کہتا ہے میرے پیسے ایک میرا بینک 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 جو ہے وہ ون ملین ڈالر کا ہے اس میں ہنڈر ملین ڈالر کا نقصان ہو جاتا اس کو موت آ جاتی ہے لیندار آدنی پرواب ہی نہیں کرتا